بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل کگیند وید ملی کا امید ہے کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے آمین سم آمین تب ویورز آج ہم بہت ہی سیمپل اور سادہ سے کچن ٹریکس اور ٹپس لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں جو ہمارے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہیں گے اور ہماری زندگی کو بہت آسان اور بلکل ایزی بنا دیں گے تو چلی ویورز دیکھتے ہیں کہ ٹریک نمبر ون کیا ہے اکثر کام کاج کرتے ہوئے آئل گر جاتا ہے شیلف پہ گر جائے یا کسی بھی جگہ پہ گر جائے تو ہمیں اس کو ساف کرنا بہت ہی مشکل لگتا ہے کیونکہ تھوڑا سا میسی سا کام ہو جاتا ہے اور آئل جلدی سے ساف بھی نہیں ہو پاتا تو آج ہم آپ کی یہ مشکل آسان کیے دیتے ہیں بہت ہی سمپل اور آسان سا طریقہ ہے جس جگہ پہ آئل گر جائے آپ اس جگہ کے اوپر تھوڑا سا آٹا چھڑک دیں جی ہاں بس آم گھروں میں جو آٹا موجود ہوتا ہے بس وہی آٹا آپ نے چھڑک دینا ہے اس کو ہلکا سا رب کر لیں یعنی کہ ہلکا سا اس کے اوپر مل دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹے کا کرر چینج ہو چکا ہے یہ دیکھیں فوراں ہی اس نے آئل کو جرس کر لیا ہے اور جیسے ہی ہم یہ آٹا ساف کریں گے نا تو یہ جگہ بلکل کلین ہو جائے گی ذرا بھر بھی چکنائی کا ذرا اس کے اوپر نہیں رہے گا تو بس اب کیا کرنا ہے اس جگہ سے آٹے کو ساف کر لیجئے گا اس آٹے کو چلیوں کو ڈال دیجئے تاکہ یہ ویسٹ نہ ہو اور یہ دیکھیں ہماری جگہ کتنی نیٹ اور کلین ہو چکی ہے بلکل بھی آئل کا ذرا وہاں پر نہیں باقی ہے اگر آپ چاہیں تو اوپر سرف یا سابون کا کپڑا بھی لگا سکتے ہیں ورنہ آٹے نے اپنا کام دکھا دیا ہے تو ویورز کیسا رہا ٹرک نمبر ون تو ہوگی نا ویورز ہماری مشکل آسان اب دوسرا ٹرک کیا ہے دوسرے ٹرک میں ہم آپ کو ماچز کو سیف کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ اس کو کس طرح سیف رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ برسات کے موسم میں اکثر ہی یہ ڈیبیا جو ہے نا ماچز کی گلی ہو جاتی ہے اس کے اوپر ہم جو سٹک ہے اس کی ماچز کی رگر دے جاتے ہیں لیکن بلکل بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا آہر کار کیا ہوتا ہے اس ڈبیا کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے کام کی نہیں رہتی ہے تو ہم اس کو دو طریقوں سے سیف کر سکتے ہیں ایک طریقہ یہ کہ جس شاپنگ بیک کے اندر یہ ماچزیں آتی ہیں اسی شاپنگ بیک کو بس آپ نے اچھے طریقے سے لپیر دینا ہے تاکہ اس کے اندر ہوا نہ جا سکے اس کے اوپر روبر بینڈ کر دیجئے اور بس یہ ہماری ماچزیں سیف ہو چکی ہیں نمی اس کے اندر نہیں جائے گی اور ماچزیں جیسے آپ نے دھکان سے حریدی تھی بلکل ویسے ہی رہیں گی بلکل بھی اس کے اندر نمی نہیں آئے گی اور یہ حراب نہیں ہوں گی یہ دیکھئے اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ جار لے لیجئے اس جار میں آپ یہ ماچزیں رکھ دیجئے اس کو ایر ٹائٹ کر دیجئے اور اس کے بعد آپ اس ماچزیں کو جیسے چاہیں یوز کر سکتے ہیں برسات کے موسم میں بھی یہ بلکل خراب نہیں ہوں گی آپ اس کو بلکل اچھے طریقے سے یوز کر پائیں گے بلکل نئی کی نئی رہیں گی تو بس میں نے یہ جار کے اندر ڈال دی ہیں آپ کوئی بھی شیشے کا جار لے سکتے ہیں یا کوئی ایر ٹائٹ کنٹینر بھی لے سکتے ہیں اس مقصد کیلئے اب جب بھی آپ کو ماچز استعمال کرنا ہوگی اس کو نکالیے گا تو کیسا رہا بھی ورس یہ ٹریک نمبر ٹو انشاءاللہ آپ کو بے حد اس کا فائدہ ہوگا تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹریک نمبر ٹری کی طرف تو یہاں بھی ورس میں نے نمک رکھا ہے ہلدی رکھی ہے چینی رکھی ہے آپ کے گھر میں میٹچے بھی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی مصالے ہم یوز کرتے ہیں لیکن برسات کے موسم میں ان کے اندر نمی آ جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چمچ کے اوپر نمک سارا لگا ہوا ہے اور یہ ڈلی سی بن گئی ہے نمک کی صرف نمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اپنے ان ساری ہی گھرے روح اشیاء کو سیف کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے ایک ململ کا کپڑا لے لیں یا کوئی بھی صاف سترا لون کا کپڑا لے لیجئے اور چند دانیں اس کے اندر چاولوں کے ڈال لیجئے چاول تو ہر گھر میں موجود ہی ہوتے ہیں بس تھوڑے سے ہی ہمیں چاہیے ہوں گے تو بس یہ چاول رکھنے کے بعد کپڑے کو فولٹ کر لیں گے ان کو باندھیں گے اور چھوڑے چھوڑے سی پوٹلیاں بنا لیں گے تو ہے نا بس آسان سا اور سمپل سا طریقہ کوئی بھی ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنے پریں گے اور ہماری یہ ساری ہی چیریں جیسے کہ ہلدی ہے مرچے ہیں نمک ہے چینی ہے یہ بھی حراب ہونے سے بچ جائیں گی اور بلکل فریش ہی رہیں گی ایک پوٹلی ہم نے باندھ دی ہے بلکل اسی طریقے سے ایک اور پوٹلی باندھ لیتے ہیں اس کا ایکسرا کپڑا آپ ہٹا دیجئے گا یا اتنا ہی کپڑا لیجئے گا کہ جس کے اندر بس پوٹلی ہی بن سکے آپ کو ایکسرا کپڑا بھی نہ کٹنا پڑے اگر یہ ایکسرا کپڑا آپ کا ہے تو اس کو آپ کٹ لیجئے گا تو بس کی پوٹلیاں تیار ہو چکی ہیں اس کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں ہلدی کے اندر اور نمک کے اندر اور جو تیسری ہماری چیز بچی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ ہے چینی چینی کو کس طرح سیف کرنا ہے اس کا ایک اور طریقہ بھی میں ساتھ ہی آپ سے شیئر کر دوں گی تو بات بیوست ان چاونوں کی چھوٹی چھوٹی پوٹلی کو اس کے اندر ڈال دیجئے گا یہ ساری نمی کو جلس کر لیں گے اور اسنا آپ کی یہ ساری چینیں بلکل سیف رہیں گی تو ہے نا ویوست آسان سا اور سمپل سا طریقہ اس کو رکھیے اپنے شیلف کے اوپر اور اب باری آتی ہے چینی کی چینی کو آپ ایک اور طریقے سے بھی سیف کر سکتے ہیں تو اس طریقے میں ہمیں کوئی بھی شیشے کا جار لینا ہوگا جی ہاں ویوست شیشے کے جار میں بھی کوئی آپ چیز سیف کرتے ہیں تو اس میں بھی نمی نہیں آتی ہے آپ اس شیشے کے جار کے اندر چینی کو سیف کر سکتے ہیں اس کو ایر ٹائٹ کر لیجئے یہ چینی بلکل فریش رہے گی اس میں بلکل بھی نمی نہیں آئے گی اور آپ بلکل پریشانی سے پچ جائیں گے آئیے ویورز اپنا ٹرک نمبر 5 دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سبزیوں کو سیف کرنا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں بہت سی سبزیوں کی ضرورت ہر وقت ہی رہتی ہے چاہے وہ تمارٹر ہو لیمو ہو شیملا میچ ہو گاچر ہو یا کیبیچ ہو تو بس ان ساری ہی سبزیوں کو زیادہ دے تک فریش رکھنے کے لیے ہمیں ایک بہت ہی آسان سی ٹرک آجمانی ہوگی سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا سبزیوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے دھو لینا ہوگا اس کے اوپر جو مٹی رسپ کر رہا ہے وہ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ساف کر لینا ہے اور پھر کیا کرنا ہے ایک شاور لے لیجئے گا اس کے اندر تین سے چار ٹیپل سپون کے قریب شامل کر دیں سرکہ اور ایک کپ ڈال دیں پانی اور بس ان سبزیوں کو کر لیجئے شاور بلکل اسی طرح سے جیسے ہم ہوت کرتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے ان کو نہلا دیجئے سرکے والے پانی سے تو انشاءاللہ یہ بلکل فریش رہیں گی اور بلکل بھی حراب نہیں ہوں گی پندرہ سے بیس دن تک تو یہ بلکل ایسے ہی فریش رہیں گی نہ تو ان کا کلر حراب ہوگا اور نہ ہی یہ سبزیاں جلدی سے حراب ہونا شروع ہو جائیں گی اور جب آپ کا دل چاہے کوکنگ کے لیے آپ نے ان سبزیوں کو استعمال کرنا ہو فریش سے نکال لیے اور بغیر کسی پریشانی کے ان سبزیوں کو استعمال کر لیجئے اور ہاں ویور دوسری بات کی کہ اگر آپ کے پاس یہ شاور بوجود نہیں ہے تو گھمرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کوئی برا تھا برطن لے لے اس کے اندر پانی ڈال دیجئے اور ساتھ ہی اس کے اندر سرکار ڈال دیجئے ان سبزیوں کو تقریباً پانی سے شیبینر کے لیے ڈپ کر کے لگ دیں بھگو کے لگ دیں اور اس کے بعد ان کو نکال کے یہ سبازکٹ میں ڈال دیں سارا ایکسپا پانی نچل جانے کے بعد ان کو آپ سیف کر لیجئے فریچ میں اور انشاءاللہ یہ بلکل فریش رہیں گی اور تازہ رہیں گی اور آپ بہت بڑی پریشاریں سے بھی بچ جائیں گے آپ کا پیسہ بھی سائے ہونے سے بچ جائے گا تو ہے نا بیوست کتنا آسان سا اور سیمپل سا ٹریک انشاءاللہ آپ کو بہت بسند آئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹریک نمبر سکس کی طرف تو یہاں پہ ہم نے ایک میٹل کا برطن لے لیا ہے میٹل کے برطن کی بھی ہمیں ضرورت رہتی ہی ہے ان برطنوں کو کیسے ساف کیا جائے چمکدار کیسے بنائے جائے کیسے یہ جم چم کریں گے چلیے بہت ہی سیمپل اور آسان سا طریقہ ہے وہ ہم دیکھیں گے تو آپ کوئی بھی کیچپ جو کہ ایکسپائر ہو چکا ہے یا کوئی ایکسٹر کیچپ پڑی ہے تو اس کیچپ کی مطلب سے آپ اس میٹل کے برطن کو بہت ہی اچھے طریقے سے چمکا سکتے ہیں میں نے ایک چمچ کیچپ کا لیا ہے اور اس کے اوپر رکھ دیا اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پھیلا کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دے دیں گے تاکہ کیچپ اپنا اثر چھوڑ دے اس برطن کے اوپر اور دس منٹ کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو رگڑ لیں گے تو بس یہ بہت ہی نیٹ ہو چکا ہے برطن ہم نے اندر والا پارٹ جو ہے نا اس کا کیچپ سے ہی ساف کیا ہے ابھی میں آپ کو صدا کر کے دکھاؤں گی تو اس کو آپ دھولیجئے کسی بھی سکوچ پرائٹ کے ساتھ کسی بھی کپلے کے ساتھ ہلکا سا آپ اس کو رب بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ آپ کا برطن بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے چمک جائے گا تو بس یہ دیکھیں بس کتنا نیٹ ہو چکا ہے یہ بہت ہی کام محنت میں اور بہت ہی سمپل اور آسان سی ٹرک کے ساتھ ہم نے اس کو بلکل چمکا لیا ہے زیادہ ہمیں محنت بھی نہیں کرنا پڑی اور کیچپ تو ہمارے پاس موجود ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے چمک چکا ہے اور اس کا اندر والا پارٹ بھی رہا میں نے کیچپ سے ہی ساف کیا ہے ابھی سیدہ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی اور دوسرا اس برطن کو ساف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لیمو اور نمک کی مدد سے بھی اس میٹل کے برطن کو اچھے طریقے سے ساف کر سکتے ہیں چمکا سکتے ہیں تو یہ دونوں ہی طریقے میں نے آپ سے شیئر کر دیا جو آپ کے پاس شیرے آویلیبل ہے یا جو طریقہ آپ کو آسان لگے آپ آزمار سکتے ہیں اور اپنے برطنوں کو چمکا سکتے ہیں تو بس اس برطن کو ہم دھولیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ نیٹ ہو چکا ہے اور چمکدار بھی ہو چکا ہے تو ایورس آسان سی اور سمپل سی ٹریک انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اسی طریقے سے آپ اپنے گھر میں موجود گلدان گلدستے یا آواز کو بھی چمکا سکتے ہیں تو چلیں ایورس ٹریک نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ بہت ہی سمپل اور آسان سی ٹریک ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈے ہر گھر میں ہی رہتے ہیں ہم ان کو استعمال بھی کرتے ہیں اور جیسے ہی گرمی آتی ہے یہ انڈے ہراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان انڈوں کو ہراب ہونے سے کیسے بچائے جائے بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے کوکنگ اویل ان سارے انڈوں پر اچھے طریقے سے لگا دیجئے یاد رہی ورس سب سے پہلے آپ نے انڈوں کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے ان کو ڈرائی کرنے کے بعد اوپر کوکنگ اویل لگا دیجئے اور انڈے اس طرح رہیں گے سیف بلکل اور یہ حراب نہیں ہوں گے تو دیکھائی ورس کتنا آسان سا اور سیمپل سا طریقہ انڈے سیف کرنے کا میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ طریقہ کیسا لگا اور اسی طرح ہی ورس اب ہم اپنے ٹرک نمبر ایٹ کے طرف بھرتے ہیں ہر گھر میں ہر روز ناشتہ میں انڈے کا اسمال کیا جاتا ہے جیس پلیٹ کے اندر ہم انڈہ ڈال کے کھاتے ہیں اس پلیٹ کے اندر سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اس کو ہم چاہے برطن کو ساف بھی کریں کسی ڈیٹرجنٹ کے ساتھ سرف کے ساتھ لیکن اس کے اندر سے سمیل نہیں جاتی ہے تو اس سمیل کو دور کرنے کا بہت ہی سمپل اور آسان سا طریقہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں آپ اس انڈے والی پلیٹ کو برٹ کے پیس کے ساتھ دھو لیجئے برٹ کے پیس کے ساتھ آپ اس پلیٹ کو دھویں گے تو اس کے اندر سے بلکل بھی انڈے کی سمیل نہیں آئے گی بلکل ساف اور شفاف پلیٹ ہو جائے گی تیار آپ کی تو آپ کوئی بھی چیز اس کے اندر ڈال کے کھا سکتے ہیں تو یہ وہی برٹ کا پیس پہ نے لیا ہے جو مومن گھر میں ویسٹ ہو جاتا ہے نہیں کھایا جاتا تو آپ اس برطن کو ساف کرنے کے لیے کوئی بھی ویسٹیٹ برٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس برٹ کو لگڑنے کے بعد آپ ساف کر لیجئے اس کو سابون کے ساتھ اور اس طرح بلکل نیٹ اینڈ کلین اور بدبو سے پاک آپ کا برطن ہو جائے گا تیار تو دیکھا ہی ورز کتنا آسان سا اور سمپل سا طریقہ سا آپ کو کیسے لگا ضرور بتائیے گا تو چلی ہی ورز اپنے ٹرک نمبر نائن کے طرف بڑھتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ادرک کا ایک ٹکتا نظر آ رہا ہے ادرک ہماری کوکنگ کا بہت اہم جوس ہے اس کے بغیر نہ تو ہماری سبزی تیار ہوتی ہے نہ ہی کورما نہ ہی پلاؤ یعنی کہ ہر سبزی میں ہی ہمیں اس کو اسمال کرنا ہوتا ہے ہر کوکنگ کے اندر ہی اس کا زیادہ سے زیادہ اسمال ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ فلیورفل بھی رہتی ہے سبزی اور بہت ملے کی رہتی ہے تو بس پریشانی یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ اس ادرک کو ساف کیسے کیا جائے سمپل اور آسان سا طریقہ چھولی کے ساتھ اس ادرک کی چھلکوں کی اچھے سے سوائی نہیں ہو سکتی آپ کسی چھمچ کی مدد سے اس کے چھلکے بہت ہی آسانی کے ساتھ اتار سکتے ہیں اور اس کو دھو لیجئے گا اور اس سب بلکل ساف اور شفاف ادرک ہو جائے گا یہ دیکھئے کتنا اچھا سا ٹرک اور سمپل سا طریقہ ہے اس طرح آسانی کے ساتھ ادرک کو چھل لیجئے اور اپنی لائف کو بلکل ایزی اور سمپل کر لیجئے تو چلی وقت اپنے لازٹ اور فائنل ٹرک کی طرف بھرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں توے کو ساف کرنا ہے امومن جب ہم پراتھا بناتے ہیں یا کوئی انڈاف گرہ بناتے ہیں تو جو اویل کے داغ ہوتے ہیں جیسے جیسے توا گرم ہوتا جاتا ہے یہ چپکتے جاتے ہیں اور یہ بلکل سیاہ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اوکس کے اوپر تھے بلیک بلیک قسم کی سپورٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سارے ہمیں اتارنے ہوں گے اس کو اتارنا کیسے ہے بہت ہی آسان اور سمپل سا طریقہ ہے اس طوے کو آپ رکھ دیجئے چھولے کے اوپر اس کو خوب اچھے طریقے سے گرم کر لیجئے جیسے یہ توا تیز گرم ہوگا یہاں پہ آپ کو احتیاط بھی کرنی ہوگی وہ یہ کہ آپ کا ہاتھ جل نہ جائے بہت ہی احتیاط کے ساتھ کوئی بھی نوکدار چیز لے لیجئے چھولی لے لیں گے تو بہت ہی سمپل طریقے سے آپ یہ ساری سکری جو اس کو پر ہے نا بلیک کلر کی اتار پائیں گے تو توا آپ کو تیز گرم کرنا ہے اور سار سٹ چھولی اوپر چلاتے جانا ہے تو آسانی کے ساتھ وہ ساری ہی بلیک نیچو ہے نا توا کے اوپر سے آرام سے اتر جائے گی اس کے بعد آپ نے اس گرم توا کے اوپر پانی ڈال دینا ہے کوئی بھی کپرا لے لیجئے گا کوئی سکوچ پرائٹ لے لیجئے گا اور سار سابون لے لیں یا سرف لے لیں اور اس کے مطلب سے اس توا کو اچھے طریقے سے ساف کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی کتنا گدلہ ہو چکا ہے اس طرح یہ توا بلکل نیٹ اینڈ کلین رہے گا اس توا کو ہم ٹیپ کے اندر جا کے بھی اچھے طریقے سے دھو کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ورس میں نے اس کو نلکے کے نیچے رکھ کے بھی دھو لیا ہے ہلکا سا اس کے اوپر کوکرنگ اول لگا دیا ہے اور اس طرح یہ ہمارا توا بلکل ساف سترا سمودھ حالت میں تیار ہو چکا ہے اور اس توا کے اوپر آپ روٹی بنائیے یا انڈا بنائیے بلکل بھی کوئی بھی چیز آپ کی حراب نہیں ہوگی بلکل پیاری پیاری سی روٹیاں تیار ہو جائیں گی تو ویورس کیسے لگے یہ ٹرکس ضرور بتائیے گا یہ سارے ہی ٹرکس بہت آسان ہیں اور آپ کی لائف کو بہت زیادہ ایزی اور سہل بنا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سارے ٹرکس بہت پسند آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی ویورس اجازت چاہتے ہوں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی کوکنگ کے ساتھ نئے ٹرکس کے ساتھ اپنا بہت سا ہی یاد رکھئے گا مجھے بھی دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ